امران ہمارے ہی گاؤں کا رہنے والا تھا سلاب سے تباہی میں اس کا گھر ماں باپ اور ان کا مالوز باپ سبھی سلابی ریلے کی نظر ہو گیا خدا کی قدرت کے امران جو اس وقت بارہ برس کا کم سن لڑکا تھا کسی طرح امدادی کارکنوں کے ہاتھ آ گیا انہوں نے اس کو کشتی میں ڈال لیا اور امران کی جان بچ گئی جان تو بچ گی لیکن اب اس کا اس دنیا میں کوئی نہ رہا تھا ان دنوں میرے شوہر اس امدادی ٹیم کے نگران تھے جانے بچانے کا کام کر رہے تھے وہ امران کو لے آئے اور مجھ سے کہا اس بچے کے والدین کو سلاب کا پانی نکل گیا ہے یہ ہمارے ہی گاؤں کا بچہ ہے اب تم ہی اس کی دیکھ بال کرو گی یہ آج سے ہماری بھی اولاد ہیں اس نیکی کے بدلے ہمارے اولاد بھی ہیرو آفیہ سے رہے گی میں نے امران کی مسلم صورت پر نگاہ ڈالی تو میرا دل موم ہو گیا اور اس کی دیکھ بال کا ذمہ لے لیا وہ گاؤں کے سکول میں چھٹی جواد کا دالب علم تھا ہم نے اس کو ساتھوی میں سکول داہل کروا دیا اور جو ماسٹر صاحب میرے بچوں کو ٹویشن دینے آتے تھے وہ ہی اسے پڑھانے میں مدد کرتے تھے اسی دنہ اس نے میٹر کواس کر لیا تو سید نے اس کو ایک ٹیکنیکا انسٹیٹوٹ میں داہل کرا دیا جہاں سے اس نے الیکٹویشن کا دو سال کا کورس مکمل کر کے ڈپلوما حاصل کر لیا میرے شوہر کو نزدیک شہر میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں ملازمت مل گئی کیونکہ وہ انجینئرین کی ڈگری رکھتے تھے ان کو کمپنی نے اس شعبے کا انچارج بنا دیا جو ملکی لیبرز کو پر انہیں ملک بجواتی تھی عمران ڈپلوما حاصل کر چکا تھا ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ اس کے مستقبل کی بھی فکر تھی ہمارے بچے تو اب شہر کے کالج میں پڑھ رہے تھے لیکن عمران مزید پڑھائی تو جاری نہیں رکھ سکتا تھا میری بچیاں بڑی ہو گئی تھی اس لئے ہم نے اسے سرونٹ کوارٹر میں رہنے کے لئے بیج دیا عمران ایک شریف طبیعت اور سیدھا سادھا نوجوان تھا تب ہی ماصر صاحب جو میرے بچوں کو اور عمران کو بھی ٹویشن پڑھانے آیا کرتے ایک روز ہمارے گھر آئے اور صحیح سے کہا صاحب میں ایک ریٹائرڈ سکول ٹیچر ہوں زیادہ میر نہیں ہوں پینچن اور ٹویشن پر گزارا ہے میری ایک ہی بیٹی ہے جو شادی کی عمر کو پہنچ گئی ہے اس کے فرض سے سب کدوش ہونا چاہتا ہوں کسی اچھے نیک لڑکے کی تلاش ہے بتائیے ماصر صاحب اس سنسلے میں میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں آپ نے جو عمران کو پالا ہے اچھی تربیت دی ہے اور ڈپلوما کورس بھی کروا دیا ہے چاہتا ہوں کہ آپ کے توس سے اس کو دماد بنا لوں تو بیٹی اپنے گھر کی ہو جائے گی صحیح بولے ماصر صاحب میں اس سنسلے میں آپ کی ہر طرح سے مدد کرنے کو تیار ہوں لیکن ابھی عمران برسر روزگار نہیں ہے اور رہتا بھی ہمارے سرونٹ کوارٹر میں ہے اس بات کی آپ فکر نہ کریں میرا کوئی بیٹا نہیں ہے میں اسے گھر دماد بنا لوں گا اگر وہ راضی ہو جائے تو اور جہاں تک اس کی نوکری کا مسئلہ ہے میرا دوست گورنمنٹ ٹیکنیکل انسٹیٹوٹ کا پرنسٹیپل ہے وہاں سامیہ نکلتی رہتی ہے میں اس کو کہہ کے اس بچے کو ٹیکنیکل ادارے میں ٹیچر لگوا دوں گا جب تک نوکری نہیں لگتی میرے دوست کے پاس کام سیکھنے کو آتا رہے گا تو تجربہ بھی حاصل ہو جائے گا سعید بولے ماسٹر صاحب یہ نیکی کا کام ہے میں خود اس بارے میں فکر مند تھا عمران کو بلاتا ہوں آپ خود اسے بات کرنے وہ راضی ہو جائے گا کیونکہ اسی میں اس کا فائدہ ہے عمران کو میرے شوہر نے بلوایا اور ماسٹر صاحب نے اسے بات کر کے اسے قائل کر لیا اور وہ ان کے ساتھ جا کر پرنسپل صاحب کے پاس انسٹیٹوٹ میں اپنے کام سے مطلب کچھ تجربہ حاصل کر لے تو وہ اسے دو سالہ تجربے کا سرٹیفکیٹ بنوا دیں گے اس طرح سے بطور جونئر ٹیکنیکل ٹیچر ملازمت مل سکے گی عمران کو بھی ملازمت کی عرضو تھی وہ ماسٹر صاحب کے ساتھ سلا گیا اور اس نے ایک اچھے پرائیویٹ ٹیکنیکل انسٹیٹوٹ میں جا کر تھوڑے سے محفظے پر تجرباتی ملازمت کو قبول کر لیا دو سال وہاں کام کرنے کے بعد گونئرنٹ انسٹیٹوٹ میں جونئر ٹیچر کی اسامیہ نکل آئیں اور ماسٹر صاحب کی کوشش سے بلاہر اس کو ملازمت مل گئی ماسٹر صاحب نے اپنی بیٹی شادی عمران سے کر دی سعید کو بھی ہوشی ہوئی کہ جس لاوار اس بچے کو سہارا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے کھول دیئے تھے روزگار کے ساتھ اس کا گھر بھی بس گیا اور وہ ایک خاندان کا فرد بھی بن گیا عمران کو ملازمت حاصل تو ہو گئی لیکن تنہوہ کامتی تہاں گھر ماسٹر صاحب کا تھا لہذا ان کا اچھا گزارہ ہو رہا تھا وہ کبھی کبھی ہم سے ملنے آتا اپنی بیوی کو بھی لے آتا جو سلیکہ شاہر سابر و شاکر تھی اور اپنے شوہر کا ہر طرح سے ہیار رکھتی تھی اللہ تعالیٰ نے عمران کو تین لڑکیوں سے نوازا اب کلیل آمدنی میں گزارہ مشکل تھا لیکن سسر صاحب اس کی مدد کرتے اور وہ ان کی حدمت کرتا رہا جو دو وقت گزرتا گیا یہاں تاکہ ان کی بچیاں بڑی ہو گئیں ان دنوں بڑے شہروں کی طرح گاؤں میں بھی بیٹیوں کو جہیز دینے کا رواد چاہ نکلا وہ جو پہلے اپنے بچیوں کو چاندی کے ایک آز زیور اور دو جوڑے کپڑوں میں روست کرتے تھے اب ان کو جہیز کی رانت سے پالا پڑ گیا کیونکہ طویل عرصے کے بعد بے روزگاری کے باعث یہاں کے اکثر مردوں نے محنت مزدوری کے لئے دیگر ممالکہ روح کر لیا تھا ریال دھرم یہاں تاکہ دھاروں کی صورت میں آمدنی کو وہ جب پاکستانی کرنسی میں تبدیل کرتے تو ان کے گھروں میں اتنی رقم پہنچ جاتی تھی جسے وہ اشیاء ضرورت بھی گھروں میں آنے لگی جن کا پہلے یہ غریب تک کا صرف خواب دیکھ سکتا تھا ان کے گھروں میں آپ ٹی وی ریفریجریٹر اور وی سی آر تک پہنچ گئے اکثر جب دو تین سال بعد یہ گاؤں آتے تو سورٹ کے اس قیمتی ملبسات سے بڑے ہوتے ساتھ ہی ساتھ محملی کمبل اس طرح پلاسٹک کے ڈینر سیٹ اور اسی طرح کے دیگر سباب بھی لاتے جو ان کی بچیوں کے جہیز میں دینے کے لئے ہوتے تھے دولت جہاں انسان کے لئے ایرام لاتی ہے وہاں کچھ بے سکونی بھی لاتی ہے اور غریب آدمی کو سب سے بڑی بے سکونی اسی وقت ہوتی ہے جب وہ نمود و نمائش کے چکر میں فس کر لالج کے دلدل میں گر جاتا ہے دولت اگر زورت کے مطابق آ جائے تو بہت اچھا ہے لیکن زورت سے زیادہ ہو تو یہ بددوں کا باعث بن جاتی ہے یہی ہار عمران کے پرسکون گاؤں کا بھی ہوا جہاں بیٹیوں کو جہیز دینا رواج بن گیا ایک کی دیکھا دیکھی اوروں نے بھی برچر کا جہیز بنا دیا پھر تو لوگوں کے دل سکون اور بے فکری کو نمود و نمائش کے اس فریب نے نکلنا شروع کر دیا اور مقابلے کی دوروں نے وبا کی صورت احتیار کر لی جس گاؤں کے ماسٹر صاحب تھے عمران کا تعلق اسی جگہ سے تھا یہاں ماسٹر صاحب کے رشتہ داروں کے گھر عباد تھے جن سے ان کی نوازیوں کے رشتے ہو سکتے تھے ماسٹر صاحب کے ساتھ عمران کی ذمہ دارے بھی بڑھ گئی اس کی آمدنی اتنی نہیں تھی کہ گرانی کا بوجھ اٹھانے کے ساتھ بیٹیو کے لیے جہیز بھی بنا سکتا ماسٹر صاحب کا انتقال ہو گیا تو ان کی پینشن بھی بند ہو گئی ایسے میں عمران کی بچیوں کے رشتے کیوں کہ اچھے گرانوں میں ہو سکتے تھے جن لڑکوں کے لباس میں بیوند لگے تھے اس گرانے کی ہستہ حالی دیکھ کر کسی کھاتے پیتے گھر سے بچیوں کا رشتہ نہ آیا تو عمران کو اپنی کمائنگی کا بے حد احساس رہنے لگا تب ہی ایک دن وہ شہر آ کر سائی سے ملا اور اپنی مشکلات کا تذکرہ کیا انہوں نے عمران کو تسلی دی اور کہا تمہیں اگر تمہیں چھٹی مل سکتی ہے تو لے لو میں ہوں سعودی عربیہ جا رہا ہوں تمہیں ساتھ لیں جاؤں گا وہاں تمہارے جیسے کام کرنے والوں کی مانگ آئی ہوئی ہے اگر تم کو سہورت محسوس ہو تو نوکری سے استفعہ دے دینا وغیرنا واپس آ جانا عمران نے ان کی بات مان لیا اور تین ماہ کی چھٹی لے لی وہ میرے شہر کے ہمرا سعودی عربیہ چلا گیا وہ کمپنی کے مہدے پر آیا تھا کام تو محنت کا تھا مگر تنہار چیدی سال دو سال میں ہی اس کے دن پھر سکتے تھے اس نے بھی لگن سے کام کیا اور تین سال تک واپس وطن آ گیا اسی طرح وہ اپنی کمائی جوڑتا رہا تھا کہ بچوں کے لیے اچھا جہیز بنا سکے وہ کچھ رقم ہرچے کے لیے اپنی بیوی کو بیج دیتا اور باقی رقم سے بچوں کے لیے جہیز کا سمان ہرید لیتا اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے اس نے کافی جہیز سے کٹھا کر لیا اور نقد رقم بھی اتنی جمع کر لی کہ واپس گاؤں جا کر تینوں لڑکیں کو عزت سے ان کے گھروں کا کار سکے محصر صاحب کے عزیزوں کار پتا چلا کہ ان کا دماد اچھا کمارا ہے ان کے گھر کے مواری حالات بھی ستر گئے ہیں تو کچھ باعزت کھاتے بھی تھے گرانوں سے رشتے آنے لگے بیوی سے ہتو کتابت جاری تھی لہذا بیوی نے اسی طرح شہر سے مشویہ کر کے بچوں کے رشتے تیہ کر دیے اور وہ بہت خوشتا سعید سے فرصت میں اپنے مسئلے مسائل بتا کر کہتا کہ اس کی لڑکیوں کے رشتے بیوی نے اچھے گرانوں میں تیہ کر دیے ہیں اب وہ جاتے ہی ان کے فرائے سے سبکدوش ہو جائے گا ایک رات وہ کام سے تھکا ہار آئے اور اپنے قرائے کی قیام گاہ میں سو گیا اس کے دوسرے دو ساتھی سی قیام گاہ میں دوسرے حصے میں بی سی آر پر فلم دیکھ رہے تھے اچانک انہیں میں سوس ہوا کہ جس کمرے میں عمران سو رہا ہے اس طرف آگ لگی ہوئی ہے وہ جلدی سے دوڑکا گئے اور بڑی دکت سے جان پر کھیل کر عمران کو وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہوئے مدازان ہے کہ آگ کیسے لگی تھی شارٹ سٹکی سے یا کسی نے سگرٹ کا جلتا ہوا ٹکڑا لاپروائی سے پھینک دیا تھا بہرحال ہوشی کے بعد یہ تھی کہ عمران بچ گیا تھا اگرچہ وہ کافی جلس گیا تھا اور حالت حطرے سے باہر تھے البتہ اس کا سمان جننے سے کچھ نہ بچ سکا کیونکہ اس کے ساتھیوں کے پاس اتنا وقت نہ تھا کہ وہ اس کا سمان نکال سکتے وہ اپنا سمان بھی کم ہی بچا پائی کیونکہ آگ لکڑی کے کیبن نما گھر میں لگی تھی آگ تو پھر آگ ہے پھر جب پھیلے تو کب سانس لینے کی محلہ دیتی ہے لوگوں نے اپنے ضروری بیگ بچائے کہ جن میں ان کے کامے پاسپورٹ وغیرہ تھے انہوں نے اپنی جانوں کی پروانہ کرتے ہو عمران کا سفری بیگ بھی آگ سے نکال لیا تھا جس میں اہم دستاویز تھی تاہم اس کے باقی سمان مثلا سوٹ کے سور دیگر ڈبوں کو سولوں کے درمیان سے کھیج لانا ان کے بس کی بات نہ تھی فون پر اسی وقت سعید کو اطلاع دی گئی وہ کمپنی کی گاڑی پر وہاں پہنچ گئے اور عمران کو سپتال پہنچایا جو دنئے کی وجہ سے بے ہوش تھا اس کو اکسیجن لگائی گئے اور مناسب علاج مالچہ کی سہولت بھی مہیا کر دی گئی جب اسے ہوش آیا تو اس نے پہلا سوال کیا وہ یہ تھا کہ کیا میرا سمان بچ گیا ہے کیونکہ دوست اور حیر ہوا اسے اس حالت میں صدمے سے بچانا چاہ رہے تھے ان نے یہی کہا کہ فکر مت کرو عمران تمہارے سمان کو بھی بچا لیا گیا ہے تم ٹھیک ہو جاؤ گے تو سمان بھی تم کو مل جائے گا تین دن بعد جب جلسنے کی تقریف کام ہو گئی اور وہ حواس میں آگا تب اس نے پھر وہی سوال کیا کیا میرا سمان بچ گیا ہے شاید اس کو اپنی زندگی سے زیادہ اپنی میند سے کمائے ہوئے اس حالت اور نقدی کی فکر تھی جو اس کی بیٹیوں کی شادیوں کے لیے اس کے نزدیک ایک متائے عزیز تھی جب تک وہ پوری طرح ٹھیک نہ ہوا دوست حباب اس کو تسلیہ دیتے رہے کہ فکر مت کرو تمہارا کوئی مال کا نقصان نہیں ہوا اور حفاظت ہے ایک ماہ بعد جب وہ صحت یاب ہو گیا تو دوست اس کو سپتال سے گھر لائے اس وقت بھی اس کی زمان پر یہی فکر تھا میرا حفاظت گیا ہے نا اب حقیقت نہیں چھپا جا سکتی دلازہ سعید نے سچ بتانا ہی مناسب سمجھا کہا کہ امران بیٹا فکر مت کرو تمہارا سمان جل گیا ہے لیکن ہم نے یہ تیع کیا ہے کہ سب مل کر تمہارا نقصان پورا کر دیں گے تم پھر وہ سمان حرید لینا کمپنی سے بھی تم کو امداد ملنے کی کوئی امید ہے یہ سنتے ہی اس نے حیران حضروں سے سعید اور اپنے ساتھیوں کو دیکھا اور کہا اچھا تو اب تک آپ لوگ مجھے جھوٹی تسلیہیں دیتے رہے وہ میرا سمان نہیں تھا بلکہ میری بیٹیوں کے جہیز کا سمان تھا ٹھیک ہے یہ سمان پھر لے لیا جا سکتا ہے لیکن پہلے انسان کی زندگی قیمتی ہوتی ہے شکر کرو کہ تمہاری زندگی بچ گئی ہے وہ یہ سن کر دوبارہ بیٹ پر لیٹ گیا اور وہ بلکل حاموش ہو گیا جیسے اس کو اپنے نقصان کا سن کر سکتا ہو گیا ہو دوستوں نے ہلایا جلایا سعید نے ڈاکٹر کو بلایا کہا کہ ان کو اپنے سمان کے جلنے کا ابھی پتہ جلا ہے شاید صدمے سے بھی ہوش ہو گئے ہیں آپ ذرا دیکھیں ان کو ڈاکٹر نے دیکھا اور مجوسی سے بولا ان کو سکتا نہیں ہو بلکہ ان کی روح پرواز کر گئی ہے جسم کے زہم تو صحیح ہو گئے تھے لیکن روح کا زہم کہہ رہا ہوتا ہے یہ جسم کے زہموں سے نہیں مرے بلکہ روح کی تکلیف سہ نہیں سکے سمان کی جلنے کا سن کر صدمے سے نہیں مرا مزدور دوست کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے مگر اس کا تمام وجود آنسو بن گیا تھا عمران کا ہارٹ فیل ہو گیا تھا بلا ایک غریب آدمی جو پائی پائی جوڑ کر اپنی عزت بنانا چاہے وہ اتنا نقصان کیسے برداشت کر سکتا تھا عمران کے ہودارے نے کسی دوست کا احسان لینا بھی گوارہ نہ کیا اب سب ہاتھ ملنے رگے اے کاش ہم یہ بات ابھی نہ بتاتے پہلے سمان حرید کا رکھ لیتے کچھ اور انتظام کر لیتے آج اس شلز کو آگ ہلاک نہ کر سکے اسے بیٹیوں کے جہیز کے غام نے مار ڈالا کمپنی کے مالک کو سعید نے عمران کے حوال سے اگاہ کیا اس نے عمران کی میت کو وطن بجوانے کا انتظام کر دیا اور ساتھ اتنی رقم کا چیک بھی اس کی بیوی کے نام دے دیا جسے وہ اپنی تینوں بچیوں کی شادیاں عزت کے ساتھ کر سکتی تھی اس کی بیوہ اور بچیوں پر جو غزری سو گزر گئی مگر اس کی بیٹیوں کی شادیاں عزت سے ہو گئیں اور ان کو رواج کے مطابق اتنا جہیز دے کر ماں نے رخصت کیا کہ وہ اپنے سسرال میں شان سے سر اونچا کر کے زنگی بسر کر سکیں بہت بچیوں کی شادی میں شامل نہ تھا مگر اس کی میت کے ساتھ اتنی رقم اس کی بیوہ کو مصول ہو گئی تھی کہ بیٹیوں کے رشتے ٹوٹنے سے بجھ کے اور باپ کے لہو سے بچیوں کے سرخ سوا کے جوڑے سبر گئے